اسلام علیکم ویڈیوان آج میں بنا رہی ہوں اورنج کپکیکس اور اس کی فروسٹنگ میں بناوں گی کریم چیز کے ساتھ اور یہ کپکیکس نہ صرف ٹیسٹی اور مزیدار سے ہوں گے بلکہ بہت ہی سافٹ سے بھی بنیں گے اور مائسٹ سے بنیں گے اور اس کی فروسٹنگ جو ہم اس کے ساتھ بنائیں گے وہ بھی اس کے لئے بیسٹ کمبینیشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی بھی سب سے پہلے ہم کپکیکس بنانے کے لئے کچھ پریپریشن کر لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے میں یہ اورنج کا زیسٹ نکال رہی ہوں مطلب ہم اورنج پیل کو گریٹ کر کے اس کا صرف اورنج پارٹ جو ہے وہ گریٹ کر کے نکال لیں گے یہ ہم اورنج کپکیکس اور فروسٹنگ دونوں کے لئے یوز کریں گے اور انہی اورنجز کو ہم میں سکویز کر کے ان کا جوز نکال رہی ہوں کیونکہ ہم یہ جوز بھی ان کپکیکس اور فروسٹنگ میں یوز کریں گے اورنج فلیور دینے کے لئے میں نے یہ دونوں نیچرل چیزیں ہی یوز کی ہیں میں آرٹیفیشل فلیور یوز نہیں کر رہی ہوں انہی سے ہی ان کو فلیور دوں گی تو اب ہم ڈرائی انگریڈینز سب سے پہلے تیار کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے کیک فلار اس میں ڈال دیا ہے نمک اور بیکنگ پاورڈر ان ڈرائی انگریڈینز کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کیک فلار کی ریسپی آل لیڈی میرے چینل پہ موجود ہے کیرٹ کیک کے ساتھ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اب ہم اس کا بیٹر بنا لیں گے کپکیکس کا بیٹر اس کے لئے میں نے لیا ہے مکھن یہ روم ٹیمٹیچر پہ میں نے سوفٹ کیا ہے اس کو اور اس میں ڈال دی ہے چینی میں نے براؤن شگر یوز کی ہے آپ وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا آپس میں مکس کیا ہے اس کے بعد ان کو اب کر لوں گی بیٹ بیٹ کرنے سے پہلے میں نے اس لئے مکس کیا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ بیٹ ہوتے وقت زیادہ ادھر ادھر گرے نہیں اڑے نہیں اس وجہ سے اور میں نے اس کو اتنی دیر بیٹ کر لیا ہے کہ اس میں بٹر آپ دیکھیں وہ لائٹ کلر کا ہو چکا ہے کریمی سا ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی انڈے انڈے بھی روم ٹیمپریچر پہ ہیں اور انڈا ایک ایک کر کے ڈالنا ہے اس میں اور اس کو بیٹ کرتے جانا ہے میں نے ایک انڈا ڈالا ہے اور اس کو میں بیٹ کر رہی ہوں بلکل اچھی طرح سے مکس ہونے تک بلکل کریمی ہونے تک یہ ایک انڈا مکس ہو چکا ہے تو میں اب سائٹ سے جو بیٹر ہے اس کو بھی سکرپ کر رہی ہوں تاکہ اس کی بھی مکسنگ اچھی طرح سے ہو اور پھر میں نے اس میں ایک اور انڈا ڈال دیا ہے اور اب اس میں ڈال رہی ہوں اورنج زیسٹ یعنی اورنج کی گریٹ کی ہوئی پیل ان کو بھی اب اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے بلکل کریمی ہونے تک یہ بھی کریمی ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کریں گے اور وہ بھی دو حصوں میں کریں گے پہلے میں نے آدھا حصہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیا ہے اورنج جوس اور اب اس کو بھی بیٹ کر لیں گے لیکن اس کو بھی میں نے پہلے تھوڑا سا مکس کیا ہے اس کے بعد اس کو بیٹ کر رہی ہوں ان کی صرف مکسنگ ہونے تک بیٹ کرنا ہے اور وہ بیٹ بلکل نہیں کرنا ہے ڈرائی انگریڈینٹس کو اب ان کو اورنج کلر دینے کے لیے میں نے تھوڑا سا اورنج کلر یوز کیا ہے ساتھ میں باقی کا بچہ ہوا ڈرائی انگریڈینٹس کا مکسٹر ڈال دیا ہے اور اس میں دودھ ڈال دیا ہے اورنج کلر اگر آپ یوز نہ کرنا چاہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں ان کو میں نے پہلے تھوڑا سا مکس کیا اور اب بیٹ کر رہی ہوں لیکن اس کو بھی اوور بیٹ بلکل نہیں کرنا ہے بس اتنی دیر بیٹ کریں کہ ڈرائی انگریڈینٹس اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس میں تو اب باقی کی جو مکسنگ ہے وہ میں سپیچولا سے کر رہی ہوں تاکہ اگر کوئی بھی چیز رہ گئی ہو سائیڈ میں تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور بیٹر سمودھ سا ہو جائے اب دیکھیں بیٹر بھی سمودھ ہوا ہے تھوڑا شائنی بھی ہو چکا ہے تو یہ بیٹر اب تیار ہے تو اب میں ان کو بیک کروں گی تو اس کے لیے میں نے کپکیکس کی ٹری لی ہے اس میں کپکیکس لائنرز بھی لگائے ہیں اور ہم ان کو آدھے سے کچھ زیادہ بھریں گے فل نہیں بھریں گے تین حصہ جو ہے کپکیکس کا وہ ہم بھریں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ کپکیک پھولیں گے تو یہ کپکیک لائنرز سے باہر آ جائیں گے تو اس طرح سے میں نے یہ سارے کپکیک لائنرز بھر دیئے ہیں اور اس کو میں نے تھوڑا سا ٹیپ کیا ہے تاکہ بیٹر اچھی طرح سے پھیل جائے اور اب میں ان کو پری ہیٹڈ آون میں بیک کروں گی اور اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لئے بیک کرنا ہے ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹس پہ تو یہ کپکیکس بھی تیار ہیں اور یہ بہت مزے کے بنے ہیں ہم ان کا کلر دیکھیں بلکل پرفیکٹ سے آیا ہے اب ان کو بلکل اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے اور تب تک ہم اس کی فروسٹنگ تیار کر لیں گے اس کے لئے میں نے لی ہے کریم چیز اور اس میں ڈال دیا ہے مکھن یہ دونوں چیزیں میں نے روم ٹیمپریچر پہ سافٹ کر لی ہے اور اب ان کو بیٹ کر رہی ہوں دونوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بلکل سمووٹھ اور کریمی سا کر لینا ہے یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں ان کا کلر بھی لائٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس میں آئسنگ شگر یعنی پاورڈر شگر ڈال رہی ہوں یہ دو حصوں میں ڈالنی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو بیٹ کر رہی ہوں بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کو اور اس کے بعد اس میں باقی کی بچیوی شگر بھی اٹ کر دینی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے پہلے تھوڑا سا مکس کر لینے سے یہ ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ گرتے نہیں ہیں بالز سے اڑتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے میں ضرور ان کو پہلے تھوڑا سا مکس کرتی ہوں پھر بیٹ کرتی ہوں تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اورنج جوس اس کو اورنج فلیور دینے کے لیے اس کو میں صرف اتنی دیر بیٹ کروں گی کہ اورنج جوس اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور وہ بیٹ نہیں کرنا ہے تو میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اورنج زیسٹ اور اس کو ہم بیٹ نہیں کریں گے اس کو صرف سپیچولا سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ اورنج زیسٹ اچھی طرح سے پوری فروسٹنگ میں پھیل جائے تو ہماری فروسٹنگ بھی تیار ہے اور ادھر کپکیکس بھی اب تھنڈے ہو چکے ہیں آپ دیکھیں ان کا بلکل پرفیکٹ شیپ آیا ہے اور یہ کپکیک لائنرز سے بھی باہر نہیں آئے ہیں کیونکہ صحیح مقدار میں ان کو بھڑنے سے کپکیکس بھی صحیح سے بنتے ہیں اب ان کپکیکس کے سینٹر میں میں ایک ہول بنا رہی ہوں ان سب کے کپکیکس کا میں ایسے ہی کروں گی اس کے لئے میں نے یہ نوزل یوز کیا ہے جو ہم فروسٹنگ کے لئے یوز کرتے ہیں اسی کے ہلپ سے کر رہی ہوں یہ تو اس طرح سے میں نے یہ سب کپکیکس تیار کیے ہیں اور ان کے بیچ میں اب میں یہ فروسٹنگ بھر رہی ہوں اس طرح سے سارے کپکیکس کے سینٹر میں یہ فروسٹنگ بھر دوں گی اور اب ان سب کو اسے بھانے کے بعد ان کے اوپر بھی یہی فروسٹنگ یوز کروں گی اس فروسٹنگ میں بھی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے سمپل سی فروسٹنگ میں ان کے اوپر لگا رہی ہوں سمپل سا ڈیزائن ہے آپ اپنی پسند سے کیسی بھی ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت سمپل طریقے سے ان کی فروسٹنگ کی ہے اور کریم چیز کی فروسٹنگ اورنج کپکیک کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور ان کے اوپر بھی میں نے تھوڑا سا اورنج زیسٹ ڈال دیا ہے سپرنگل کر دیا ہے اورنج کپ کیکس ہیں تو اورنج کا ذائقہ بھی بھرا ہوا ہونا چاہیے تب ہی مزے کے لگیں اور ان کو میں نے گانش کیا ہے یعنی ڈیکوریٹ کیا ہے اورنج سلائسز کے ساتھ تو ہمارے یہ مزے دار سے اورنج کپکیک کریم چیز فروسٹنگ کے ساتھ تیار ہیں تو آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے آپ مجھے وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ با بائی and take care